ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ بندہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات سے اتنا قیم ہو جاتا ہے اتنا قرب پاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی زبا ہو جاتا ہے جس زبان سے یہ بندہ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوب ہے اور نہ وہ قیامت میں افغمگین ہوں گے بخاری کے حدیثیں حضرت عبو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اشارت فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے بندہ کس کے ذریعے سے اللہ کا قرب پاتا ہے نوافل کے ذریعے سے بندہ جو ہے اللہ رب العزت کا قرب پاتا ہے حضرت ہم پر انزام بغائے جاتا ہے کہ یہ سنی لوگ جو ہے یہ ولیوں کو خدا مانتے ہیں ماذا اللہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے ولی ولی ہے لیکن ان اوڈیائے کرام کی کنیکشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے پہلے یہ حدیث پاک سواد فرمائے حضرت عبو رہرہ میں وایت کرتے ہیں کہ جب بندہ فرائنس سے فارغ ہو جاتا ہے تو نفی کے طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ بندہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات سے اتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا قرب پاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی زبا ہو جاتا ہے جس زبان سے یہ بندہ بولتا ہے یہ حدیث کا نفاظ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس زبان سے یہ بولتا ہے میں اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس آنکھ سے یہ دیکھتا ہے کہ جب بندہ جو ہے اپنی پوری دنیا کو پیچھے رکھ کر کے اللہ تماراک وطالع کی یاد میں فرہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے اللہ تعالی کا قرب ملتا ہے اللہ تعالی کی پیارے حبیب اشارت فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ اللہ اپنی پوری دنیا اشارت فرماتا ہے جب بندہ میرا قرب پاتا ہے میرے نزدیک آ جاتا ہے تو جب وہ میرے نزدیک آ جاتا ہے تو میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس پیر سے وہ چلتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکرتا ہے گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کے ولی کا دیکھنا یہ خود خدا کا دیکھنا ہے اللہ تعالی کے ولی کا چلنا یہ خدا کا فین ہے اللہ تعالی کے ولی کا بولنا یہ خود خدا کا بولنا ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرت غوث باون حق ذکریہ منطانی رحمت اللہ تعالی نے بڑے جلال کے ولی جو ہے اولیاء اکرام میں سے اللہ اکبر قبیرہ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اس کو کوئی بچہ نہیں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھئے اولیاء اکرام کا کنیکشن اللہ تعالی کی ذات سے کتنا مضبوط ہوتا ہے سبحان اللہ کتنا مضبوط ہوتا ہے حضرت غوث باون حق ذکریہ منطانی رحمت اللہ تعالی اپنی آرام گاہ میں ہیں اتنے میں کیا ہوتا ہے ایک اور دن کے قریب آ جاتی ہے عرض کرتی ہے بابا کر سے رو کر کے آئی چھتی چلا کر کے آئی عرض کرتی ہے بابا دیکھیں گنا میرے قسمت میں میرے نصیب میں کوئی بچہ ہے کہ نہیں حضرت غوث خاجہ جو ہے غوث باون حق ذکریہ منطانی رحمت اللہ تعالی مراقبہ فرماتے ہیں مراقبہ فرمانے کے بعد اپنا سر مبارکوں پر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کی قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے آپ کی قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے اب یہ عرض گان سے باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے اسی مکام کے سہن میں کچھ بچے گھیل رہے ہیں ایک بچہ آگے بڑھا اس نے کہا مائی صاحبہ آپ کیوں پریشان ہیں کیوں رو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ہے میں آئی تھی باہر حق ذکریہ منطانی رحمت اللہ تعالی کے پاس کہ کچھ نوازیں مجھے لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ کی قسمت میں بچہ نہیں ہے وہ جو بچہ تھا وہ حضرت غوث باہر حق ذکریہ منطانی رحمت اللہ تعالی کا پوتا تھا کہا مائی صاحبہ واپس رہی آئے اور بابا سے کہہ دے کہ اگر قسمت میں بچہ نہیں بھی تھا لیکن آپ کے پاس آنے کا مجھے فائدہ کیا ملا ہے آپ کے پاس آنے کا مجھے کیا فائدہ ملا ہے جب بچہ نے اتنا کہہ دیا عورت وہاں سے واپس لوٹتی ہے اندر جاتی ہے غوث باہر حق ذکریہ منطانی رحمت اللہ تعالی کے پاس پہنچتی ہے اور حضرت فرماتے ہیں تمہارا کیوں آئی ہو جب میں نے کہہ دیا ہے تمہاری قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے جب واپس آئی عورت کہتی ہے حضرت غوث مجھے پتا ہے کہ میرے نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بارغاہ میں ایک اللہ کے ولی کی بارغاہ میں میں حاضر ہو گئی تھی مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اس حاضری کا جواب کیا ملا ہے مجھے اس محنت کا بھل کیا ملا ہے مجھے آپ کے آنے کے پاس آنے آپ کے اپاس آنے کا فائدہ کیا ملا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ حضرت غوث باہر حق ذکریہ منطانی رحمت اللہ تعالی نے سمجھ گئے اور کہنے لگے آپ کی بچہ ہے وہ بات آسمان بھی کرتا ہے اب اللہ آپ گنتے جائیے اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ کے ولی جب جوش میں آگئے دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں بلکہ سات بیٹے اللہ رب رضی تمہیں عطا کر دے گا تمہیں سات بیٹے اللہ رب رضی جو ہے وہ عطا کرے گا دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے لیکن اللہ جب دیتا ہے تو اپنے محبوبین بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے کیونکہ ان علیاء اکرام نے اپنے نفس کو اپنی پوری دنیا کو انہوں نے ختم کر دیا ہے اللہ تعالی کی یاد نے جب یہ کوئی بات اللہ رب رضی کی بارگہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالی اس پر مقبولت کی دستقل فرما دیتا ہے حضرت اکرام اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے جو بندہ بھی اولیاء اکرام سے لاو لگائے گا اگر ایک کتہ ہے کتہ اگر وہ بھی اولیاء اکرام سے محبت کرے گا تو اس کو بھی درمت ملی جاتی ہے اس کو بھی درمت مل جاتی ہے اللہ دقیہ لوس بات سے ظالم تھا دقیہ لوس جب اس نے ظلم گیا اور کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے تھے نید لوگ تھے تو جب یہ مجبور ہوئے تو انہوں نے حجر فرمائی جب نکلے تو ان کی پیچھے ایک کتہ لگ جاتا ہے اس کتے کا ذکر اللہ علیہ وسلم نے سورہ قید میں بیان بھی فرمایا ہے حضرت اکرامی وقار لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کیا چیز ہے اللہ والبرکبیرہ اللہ کے ولی کیا چیز ہے میرے بزرگوں دوستو یاد رکھنا اگر آپ نے گناہ کیے ہیں آپ گناہ دار ہیں بدکار ہیں سیاکار ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ تمہارا کرتالہ سے معافی مالوگے تو پر معافی کا پرمانہ ملے گا سوالہ معافی کا پرمانہ ملے گا تو میں عرض کر رہا تھا جب یہ نیک لوگ جو ہے تجریف ملے جانے لگے ان کے ساتھ ایک کتہ بھی لگا انہوں نے پچھر مارنا چاہا کہ یہ کتہ بھوٹے گا ہم پکڑے جائیں گے اصحابے قیف اللہ اکبر قبیرہ جب انہوں نے کتے کو مارنا چاہا کتے نے اپنے دورو پنجے کھڑے کر دیئے اور کسی پنجابی شائع میں اس کا نقشہ یوں گیچا ہے کتے نے کہا مجھے مارو مت میں بے وفا نہیں ہوں بلکہ با وفا ہوں نہ میں بھوکا نہ میں دوکا نہ میں شور بچاوا شاید صحابت نیکہ لوکا میں بھی بخشے جاؤں شاید صحابت نیکہ لوکا میں بھی بخشے جاؤں یہ کتہ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی ہے اور اس وفاداری کا صلاح اس کو یہ ملا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جانور وہ چند جانوروں کے سوا جنت میں نہیں جائیں گے جن کی نسبت اللہ کے مقدس لوگوں کی طرف ہے انہیں دس جانوروں میں سے ایک جانور یہ کتہ بھی ہے یہ بھی جنت میں جائے گا بل ام باور کی جو ہے اس کی شکر میں یہ کتہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اس کو یہ برطبہ اگر ملا ہے تو وہ اولیاء اکرام کی صحبت سے ملا ہے تو اگر ایک کتے کو جنت مل سکتی ہے اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد ہم اور آپ تو اللہ کے نبی کے احمدی ہیں کلمہ پرنے والے ہیں مسلمان ہیں اگر ہم بھی اولیاء اکرام کا دامن پکڑیں گے بلا شبای اولیاء اکرام ہمیں بخشوائیں گے انشاءاللہ ہمیں بخشوائیں گے ہمیں بخشوائیں گے